جائیں زید بن زرار راوی ہے وہ کہتا ہے قلتن عبی عبداللہ علیہ السلام میں نے حضرت آبا امام جعفر عبداللہ علیہ السلام سوال کیا کہ نقشہ اللہ نکون مؤمنین مجھے یہ خوف ہے کہ ہم شاید مؤمن نہ رہیں زمانہ غیبت بھی یہ خطرہ لاحق ہے شاید ہم مؤمن نہ رہیں کس لیے تم مؤمن نہیں رہیں گے اس لیے کہ کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے سماج میں ہماری امت میں اس گروہ میں لانجد فینا مجھے کونو اخوت اندہو آتا من درہمی و دینارے ہمارے تجمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کو درہم و دینار پر ترجیح دے مؤمن کے علامت یہ ہے کہ بھائی کو درہم و دینار پر ترجیح دے یہ شخص کہ زید بن زرنال کہتا ہے کہ میں مجھے یہ خوف ہے کہ شاید ہم مؤمن نہ ہوں چونکہ ہم اپنی برادری کو دینی بھائی کو درہم و دینار پر ترجیح نہیں دیتے وَنَا جِدُ الدِّينارَ وَدِّرْحَمَآتَرَ مِنْقِنْدِنَا مِنْحَحِمْ جبکہ ہم دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں درہم و دینار کو ترجیح دی جاتی ہیں بھائیوں پر بہلے درہم و دینار دولت و سربادوس کے بات آئی یہ ایک منفیل صفت ہے جو شاید اپنے دینی بھائی کو درہم و دینار پر ترجیح نہ دیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے کمزور ہے اس لیے اس نے رزدہ اتنے سؤال کی آزائی بن زوران نے کہ شاید ہم مؤمن نہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم درہم و دینار پر اپنے بھائی کو ترجیح نہیں دیتے فرمایا کہ ہم سب متحد ہیں جمع ہیں ہم سب میں ایک چیز مشترہ کہ وہ بھائی دار کا جمع المنین ہے لیکن ہم اپنے بھائیوں کو درہم و دینار پر ترجیح نہیں دیتے ہمیں آمادہ ہونا ہے زبور کے لیے تو درہم و دینار کو زیادہ ترجیح نہ لیں اسلامی برادری اور اتحاد کو زیادہ ترجیح دیں پیسے خرچے اور بھائی بنیں آپس میں فقانا کرنا پھر اپا امام صاحب نے فرمایا اگر ایسا نہ سوچ فرمایا ایسا نہیں ہے انکم مؤمنوں تم مؤمن ہیں مؤمن ہیں تم لو ولیکن لا تکمیلو امان کہ تمہارا ایمان ابھی قابل نہیں ہوئے ہیں ابھی قابل نہیں ہوئے ہیں تمہارا ایمان حتی یا قابل جا قائمنا دائم کے ہمارا مہتی ضرور کرے گا ایمان اس وقت تک کامیل نہیں ہوں گے اب تیری کامیل نہیں ہوں گی جب ضرور ہوگا تو خدا بند تمہاری اقلوں کو کامل کر دے گا فتہ انون مؤمنین اس وقت تم کامل مؤمن بنیں گے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ جل سے جل آگا امام زمان پر ضرور ہو جائے اور ہم کامل مؤمن بن جائیں کامل مؤمن بن جائیں تاکہ جب خدا کے پاس جائیں جو ہم کامل ہوں ناقص نہ ہوں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُؤْمِنُونَ كَامِنُونَ اگر دنیا میں ضرور یا زمین پر کامل مؤمنین نہ ہوتے انہیں مؤمنین ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے اگر کامل مؤمنین ہی نہ ہوتے اِذَنْ لَرَفَعْنَ اللَّهُ الْأَرْضِ مُؤْمِنُونَ پھر خدا وَانْ هم اہلِ بیت کو زمین سے اٹھا لیتا ہے یعنی اگر کامل مؤمن نہ ہوتے زمین سے خدا وان اہلِ بیت کو نہیں رکھتا ہے اٹھا لیتا ہے وَعَنْكَرْتُمُ الْأَرْضِ وَعَنْكَرْتُمُ السَّمَانُ جب ہم اہلِ بیت کو اٹھا لیں تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تم زمین کا بھی انکال کرو گے اور آسمان کا بھی ہر چیز کا انکال کرو گے ہر چیز کا انکال کرو گے اس سے بتا کرتا جب تک حضرت العقیت اللہ جب تک قیام اور سبور نہیں فرمائیں گے تب تک کامل الْإیمان نہیں ہوں گے سب لیکن وہاں سب کے ایمان کامل ہوسکتے ہیں تو یہ بھی ایک آرزو ہے اور ضرور امام اور قیام حکمت الہی کے بعد دوکت کے عقلیں کامل ہو جائیں گے تو علوم کامل ہو جائیں گے اور ترقی کامل ہو جائے گی ایمان کامل ہو گا عبادتیں کامل ہو جائے گی سب کچھ کامل ہو جائے گا